محمد اللہ وبرکہ محمد اللہ وبرکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَعَسْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا عَنِعْبُدُ اللَّهِ وَشْتَنِبُ التَّاغُوتِ صلابات بھیج دیجئے محمد وعالی محمد بار جن مرہومین کے لئے ابھی نام لیے گئے ان کے لئے اور تمام اپنے مرہومین اور شہدہوں کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ اور پڑھا کر بخش دیجئے گا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اس سے بہتر انداز میں ملکہ بلند آواز سے ایک سلوات بھیج دیجئے گا بس کوئی امت ایسی نہیں کوئی قوم ایسی نہیں جس میں ہم نے ہدایت کرنے والا نہیں بھیجا ایک رسول بھیجا وہ محور دو چیزیں قرار پائیں ایک اللہ کی عبادت ایک اللہ کے مقابلے میں سرکشی کرنے والوں کا انکار یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی انسان اللہ اکبر بھی کہے اور جو اللہ کے مقابلے میں طاقتیں ہیں ان کے سامنے سر بھی جھکا ہے یہ دونوں چیزوں کا ملاب نہیں ہو سکتا اسی لئے پہلے لا الہ پھر الا اللہ کوئی اللہ نہیں ہے سوائے اللہ کی اللہ ماننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان کسی کو اللہ کہے معبود ماننے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی کو انسان معبود کہے گا کہہ سکتا ہے نہیں کہ میں تو اللہ کو مانتا ہوں اور کسی کو اللہ نہیں مانتا لیکن یہ مطلب نہیں ہے مطلب یہ کہ اللہ کے سوا کسی کو طاقتور اللہ کے سوا کسی کو پالنہار اللہ کے سوا کسی کو خالق اللہ کے سوا کسی کو موت اور حیات کا مالک نہیں سمجھتا یہ اللہ کے مالک لیکن اللہ کے مقابلے میں اگر کچھ طاقہ تو کوئی سمجھے گا کہ ان کی مرہون منت ہے میری زندگی اگر ان کا ساتھ نہیں دوں گا ان کی بات نہیں مانوں گا تو مار دیا جاؤں گا چھین لیا جائے گا معلوم اتاب مجھے لوٹ لیا جائے گا مجھے ختم کر دیا جائے گا میرے خاندان کو ختم کر دیا جائے گا یہ یہی فیرون و نمرود کی صفت کیا تھی یہی فیرون و نمرود کی صفت ہے وہ یہی کہہ دیتے کہ تمہاری زندگی اور موت ہماری ہاتھ میں ہم چاہیں گے تو تم زندہ رہو گے ہم نہیں چاہیں گے تو تم زندہ نہیں رہو گے آج بھی ایسے ہی ہے دیکھئے دجالی نظام کیا ہے آج آخری مجلس ہے انشاءاللہ ہمارے اس سلسلے مجالس کی تو اب تھوڑا سا مطلب کو آپ کے سامنے بیان کر دیں لیکن دجالی نظام کے بیان کرنے سے پہلے بھی یہ عبادت کا مسئلہ کیا ہے دیکھئے عبادت مخصوص نہیں ہے نماز یا روزے کے ساتھ یا حج کے ساتھ یا زکاة کے ساتھ ممکن ہے انسان نماز پڑھ رہا ہو مگر وہ عبادت میں شماری نہیں ہو رہی ہو ہے نا بہت سارے لوگوں کی نمازیں پڑھ رہے ہیں مگر نہیں اللہ جانتا ہے یہ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ قرآن کی آیت اس پہ دلیل فَوَيْلُلِّ الْمُسَلِّمِ کچھ نماز پڑھنے والے بھی ایسے ہیں جن پر حیف ہو جن پر لحنت ہو جن پر ویل ہو قرآن مجید میں ایک گھاٹی کا مختلف تفسیر ہے اس ویل کی کہ جہنم کی ایک بہت ہی گھاٹی بری گھاٹی کا نام ہے ویل فَوَيْلُلِّ الْمُسَلِّينَ اللَّذِينَهُمْ فِي صَلَاتِ اِمْسَعُونَ جو ریاکاری بھی کرتے ہیں دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں نماز میں سستی کرتے ہیں تو دیکھ میں نے جو پہلے کیا اس کی دلیل دے دینا آپ پہیں گے کیسے کہہ رہے ہیں کہ نماز جو ہے وہ عباد میں نے کہا قرآن مجید خود فرما رہا ہے نا کہ بعض نمازی ایسے بھی ہیں جن کے نمازوں پہ نماز بھی قرآن بھی حیف ویل لہنت یہ سب ان کے پر برسا رہا ہے ٹھیک ہے نا تو ممکن ہے روزے رکھ رہا ہو مگر فاقہ ہو ممکن ہے حج کر رہا ہو مگر مقصد کچھ اور ہو ممکن ہے ساری عبادتیں انجام دے رہا ہے ٹھیک ہے نا پس یہ عبادت کا مفہوم کیا ہے یہ قرآن مجید نے خود بتایا یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے یہ سمجھئے کہ عبادتیں صرف اس میں محدود نہیں جن کو آپ عبادت سمجھ رہے ہیں یہ جو مخصوصی بات نہیں انسان کی پوری زندگی اس کا سونا اٹھنا بیٹھنا جاگنا حلال رزق کمانا بچوں کی تعلیم و تربیت کرنا اللہ کی بارگاہ میں یہ سب عبادت شمار ہوتا ہے یعنی انسان چاہے تو اپنی زندگی کے ہر لمحے کو عبادت بنا سکتا ہے پوری زندگی اس کی عبادت بن جائے گی اب دیکھیں اس کی دلیل کیا ہے سورہ انعام کی چھٹی آیت سورہ انعام کی چھٹی آیت ارشاد رب العزتو قُلْ اِنَّ صَلَاطِ وَنُسُقِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور یہ دعا بھی ہے مستحب ہے کہ جب انسان تکبیلت الاحرام کہتا ہے تو اس سے پہلے اگر یاد ہے پڑھ لیں نہیں یاد کوئی حرج نہیں ہے لیکن ارمان پیش امام پڑھ لیا کرتا ہے کافی ہے خود بھی یاد کر لیں انسانیں تو کوئی حرج نہیں پڑھ رہا ہے یہ آیت ہے قرآن کی قُلْ اے حبیب کہہ دی جائے اے رسول کہہ دی جائے ان سے اِنَّ صَلَاطِ وَنُسُقِ میری نماز اور میری ساری عبادتیں یعنی نماز الگ ہے باقی عبادتیں نسو کی جس سے مناسق حج بھی نکلا ہے جتنی بھی عبادتیں معبود جتنی بھی عبادتیں یہاں نہیں کہا گیا روزہ یہاں نہیں کہا گیا زکاة یہاں نہیں کہا گیا نماز کے بعد کہا گیا اِنَّ صَلَاطِ وَنُسُقِ میری جتنی بھی عبادتیں یعنی میں بھی نہیں جانتا کہ میری کتنی عبادتیں کب کب میں کیا کیا عبادت کر رہا ہوں یہ رمضان کا ماہ مبارک کا مہینہ ہے آپ کتنے قسم کی عبادت انجام دیتے ہیں آپ کو معلومی نہیں بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم کسی کی مدد کر رہے ہیں کسی پہ ترس کھا کے بھی مدد کر دی تو کیا ہو آپ نے نیت کی یا نہیں کی اللہ کی بھارگاہ میں عبادت ہو گئی ایک بار تو آپ نیت کر کے خیر کر رہے نا کہ میں خمس نکال رہا ہوں میں زکاة نکال رہا ہوں میں خیرات نکال رہا ہوں ایک بار آپ نے چلتے چلتے کسی کے ساتھ صرف ترس کھا کے رحم کھا کے بڑا مستحق ہے چلو اس کی کچھ مدد کرتے جاؤ تو مدد کی ہے آپ نے بندے خدا کی عبادت ہو گئی خدا کی خالق ہے بندے گانے خدا کی عبادت ہو گئی تو عبادت کی نہیں معلوم کتنی قسم کی عبادت ہے کون کون سا فعل انسان کا کب عبادت بن رہا ہے اس سے معلوم ہی نہیں ہوتا یہ تو محشر میں جب میزان میں طولہ جائے گا تو پھر حیران ہوگا کچھ گناہوں پر بھی حیران ہوگا کہ اس طرح تو میں نے توجہ نہیں کی تھی یہ بھی گناہ تھا یہ گناہ کر دیئے اور اس پر بھی حیران ہوگا جب اپنی نیکیاں دیکھے گا کہ یہ اچھا اس کو یہ اتنا بڑا شمار ہو گیا یہ میرا چھوٹا سا کام میں نے تو مجھے یاد بھی نہیں یہ جب میں نے کام کیا تھا لیکن جب قیامت کے دن دیکھے گا تو بہت بڑی نیکی بن کے سامنے آئے گی انہ سلاتی و نسوکی و مہیا یا و مماتی اور میری کہہ دیجا بھی کہ میری ساری عبادتیں میرا جینا میرا مرنا اب یہ جینے مرنے میں سب آگیا کی نہیں آگیا مہیا یا و مماتی یعنی پوری زندگی اب اگر نسوکی میں کوئی شک بھی رہ گیا کہ چلو وہیں نئی خاص عبادتیں ہی مراد ہیں تو یہ مہیا یا کے لفظ نے سمجھا دیا کہ میری پوری حیات یہ پوری زندگی اور میری موہ سب کس کے لیے ہے لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اس اللہ کے لیے ہے جو سارے عالمین کہاں پالنے والا ہے اب معلوم ہے کہ پوری زندگی انسان کی عبادت بن سکتی ہے اور اسی کی تفسیر جیسے مولا فرماتے ہیں کہ یفصروا بازوہو بازا کہ قرآن مجید کی بعض آیات دوسری بعض آیات کی تفسیر کر دیتی ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَابُدُونَ ہم نے جن اور انس کو خلق ہی نہیں کیا مگر اس لئے کہ وہ ہماری عبادت کریں تو انسان چوبیس گھنٹے تو عبادت نہیں کرتا چوبیس گھنٹے تو نماز نہیں پڑتا سارا سال تو روزے نہیں رکھتا لیکن دونوں آیتوں کو ملائیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ پوری زندگی عبادت بن سکتی ہے محاصبہ کرنے کے بعد رات کو سونا بھی عبادت بن سکتا ہے صبح اٹھ کر رزق حلال کی تلاش میں جانا بھی عبادت بن سکتا ہے بچوں کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا بھی عبادت بن سکتا ہے ماں باپ کو پر پیار محبت کی شفقت کی نظر ڈالنا بھی عبادت بن سکتا ہے صلح رہنی کرنا بھی عبادت بن سکتا ہے یہ تمام مہیایا کہ اس میں آگئے کہ میری پوری حیات کیا ہے اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا یہ عبادت کا بفو کہ انسان اپنی پوری زندگی کو عبادت بنا سکتا ہے ہر فعل کو عبادت بنا سکتا ہے کام کو بری چیزوں سے سننے سے بچا رہا ہے عبادت زبان کو غیبت کرنے سے بچا رہا ہے عبادت غیبت سے بلکہ ہو رہی ہے تو اٹھ جاتا ہے یا منع کرتے تھے بھئی نہیں کرو یا ہمت نہیں ہے بزرگ لوگ غیبتیں کر رہے ہیں کیا کیا جائے نہیں ٹوک سکتا تو اٹھ کے چلا جاتا ہے خام ہو سکتا ہے یہ کیا کس چکر میں مجھے بھسا دیا اور یہ وہ اتنا چھوٹا سا کام ہے جو صبح سے شام تک ہوتا رہتا ہے اور صبح سے شام تک انسان اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا کرتا ہے غیبت کے لئے قرآن مجید میں کیا ہے ایسا ہے کہ جیسے کسی نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا انے عبداللہ پس یہ پوری زندگی تمہاری عبادت بن سکتی ہے کہ تھوڑا سا اپنے پہرے دار بن جاؤ سائنن لے نفس سے ہی بن جاؤ نفس کو قید کر کے پہرے بٹھا دو اور فوراں یعنی یہ غلط ہوا نہیں یہ غلط ہوا پس انسان کے لئے شروع میں مشکل ہوتا ہے کچھ دن جب وہ یہ پریکٹس کرتا ہے تو اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ نہیں یہ کام اتنا مشکل نہیں تھا جتنا میں سمجھ رہا تھا نفس پہ پہرہ بٹھانی کی بات ہے ہر وقت متوجہ رہے کیونکہ نفس جو ہے وہ کیا ہے نفس ہر وقت حکم دے گا برائی کا ایک قسم یہ بھی ہے نا نفس کی جو حکم دیتی رہتی ہے برائیاں کرنے کی اور ایک نفس وہ ہے جو ملامت کرتا رہتا ہے نفس اللوامہ جس کو کہتے ہیں پس وہ ملامت کرنے والے نفس پر بیٹھ جائیے وہ ملامت کرنے والا نفس یہ ملامت کرنے والا نفس کیا ہے جسے آپ عرف عام میں کہتے ہیں زمیر کیا کہتے ہیں زمیر ایک سلوات بھیجئے محمد آل محمد پر قبلہ آپ کی اجازت ہے سرکار میری لئے مشکل ہو جائے گا آپ کے سامنے باوت کرنا گفتو کرنا آپ کی اجازت ظاہر ہے علماء کرام کے سامنے مشکل ہو جاتا ہے مجھ جیسے طالب علم کے لئے گفتو کرنا بھارت پروردگار تمام علماء کا سایہ ہمارے سنوں پر سلامت رکھیں پس یہ علماء حق اور مراجع الزام کی صحت و سلامتی طول عمر کے لئے ایک بلند آواس سلوات دھیجئے محمد آل محمد پر سرکار پھر ایک بار آپ سے اجازت سے بس سبق دوہر آ رہا ہوں پٹڑیے گا مت غلطیاں میری ایک بار ہر سلوات دھیجئے گا محمد آل محمد تو پس یہ جیسے آپ کہتے ہیں ضمیر کہتے ہیں اس کا فلاں کا ضمیر مر گیا فلاں کا ضمیر ملامت کر رہا ہے یہ خود اپنے اندر انسان محسوس کرتا ہے کہ ہاں یہ مقام میں نے غلط کیا یہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یہ غلط کر رہا ہوں آپ نے اس نفس امارہ کی تسکین کے لیے سب کام کر رہے لیکن اس کا ضمیر گواہی دیتا ہے ہاں ڈرے اس وقت سے جب ضمیر مر جائے جب ضمیر مردہ ہو جائے تو پھر یہ ہی ہوتا ہے جو ہو رہا ہے آپ کے ملک پر اوپر کی سطح پر ہو رہا ہے نا مردہ ضمیر لوگ یہ مردہ ضمیر کی طرف کس نے اشارہ کیا اشارہ نہیں بلکہ سراحت کے ساتھ بتایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ یہ مردہ ضمیر کون ہے تو وہ جو ہے نا آپ احباب کی انشاءاللہ آگئے چلیں گے لیکن کیونکہ عبادت کی بات لے کر چل رہے ہیں رمضان کی راتے ہیں تو وہ حق نہیں ادا ہوگا یعنی میرا ضمیر مطمئن نہیں ہوگا اگر میں شروع میں یہ گفتگو روزہ نہ آپ جانتے ہیں میں کرتا ہوں عبادت پر تو یہ نہیں کروں گا تو میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا رہے گا وہ یہ ضمیر کی بات آگئی یہ ضمیر مردہ کیسے ہوتا ہے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ داغ اس کے سینے پہ لگ جاتا ہے توبہ کرتا ہے وہ داغ اللہ صاف کر دیتا ہے وہ رحیم و کریم و رحمان و مہربان ہے اللہ معاف کر دیتا ہے معاف کرو توبہ مانگو کہ کتنے ہی گناہ کیوں اللہ معاف کرے گا یقین رکھو یہ اللہ کا وعدہ ہے ان شبوں میں یاد رکھو ان شبوں میں نہیں پورا سال وعدہ ہے اے حبیب میرے گناہگار بندوں سے کہیے مومنوں سے نہیں کہا یہاں پہ ایمان والوں سے نہیں کہا مسلمانوں سے نہیں کہا متقین سے نہیں کہا بلکہ یہ خوشخبری یہ بشارت کس کو دے رہا ہے پروردگار اپنے حبیب کے ذریعے گناہگار بندوں کو واقعی کتنا یہ انسان کیسا ہے مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ اے انسان تجھے کس چیز نے رب کریم کے سامنے مغرور کر دیا کس چیز نے کس چیز نے وہ اتنا کریم رب ہے کہ اپنے حبیب کے ذریعے خوشخبری دے رہا ہے گناہگاروں کو قُلْ يَا عِبَادِيَا الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اے حبیب میرے گناہگار بندوں کو خوشخبری دے دیجئے کن گناہگار بندوں کو اصرفوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا اسراف کیا زیادتیاں کی ہیں گناہ پہ گناہ کی ہیں ان سے فرما رہا ہے پروردگار لَا تَقْنَتُو مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ اللہ کی رحمت سے کبھی محیوس مت ہونا اللہ کی رحمت سے کبھی محیوس نہ ہونا اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُوا ظنوبہ جمعیہ جمعیہ جتنے بھی گناہ تم نے کیے ہیں سب اللہ معاف کر دے گا ایک بار آؤ تو صحیح بارگاہ میں خدا کے بندوں توبہ دو کرنے آؤ استغبار توگرہ وہ تو انتظار کر رہا ہے جیسے ایسا لگتا ہے جیسے جگہ جگہ اس نے بہانے رکھے ہوئے یہ کام کر دے جا میں تجھے سب معاف کر دوں گا جا رمضان کا مہینہ تجھے دے رہا ہوں معاف کرنے کے لیے دے رہا ہوں معاف کر دوں گا جاؤ سب کو معاف کر دوں گا آ جاؤ بدبخت ہے وہ انسان بدنصیب ہے وہ انسان نہیں آتا شبِ قدر دے رہا ہوں جا شبِ قدر میں آ جا میں تجھے معاف کر دوں گا ہے کہ نہیں کتنی راتیں سال میں ایسی ہیں کتنے ایام اللہ ایسے ہیں کتنے دن ایسے ہیں اور مومنین کے پاس تو ایام ہی ایام ہیں کہ نہیں ہیں کہ جیسے اللہ نے یہ ایام اللہ یہ سب مقرر کر دی دیے دیے تم لوگوں کو عبادت کے بعد آئمہ تحرین نے اگر آپ عزاداری کے عبادت کر رہے ہیں مجلس کی عبادت کرے تو فوراں زیارت پڑھتے ہیں اور پھر زیارت وارثہ بھی شب جمعہ پڑھتے ہیں اور آشور کے دن بھی زیارت وارثہ عید کے دن بھی زیارت وارثہ بقریت کے دن بھی زیارت وارثہ چینم کے دن بھی زیارت وارثہ ہر اچھے دن شب قدر کے خاتمہ ہو تو زیارت وارثہ پہ نیمہ شابان کا خاتمہ ہے تو زیارتِ وارثہ یعنی جب صورات ختم ہوتی ہے زیارتِ وارثہ زیارتِ وارثہ کیا ہے دو رکعت نماز سات رکھ دی احمد تحرین نے دو رکعت نماز زیارتِ امامِ حسینِ اسلام قربطن اللہ کیوں رکھی تاکہ گمراہ مت ہو جانا گمراہ نہ ہو جانا ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں جتنی میں قربانیاں دے رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کا دین باقی رہے وہ شریعت باقی رہے جس کے لیے ہم اپنے خانوادے کو قربان کریں خیر تو اب یہ ضمیر کیا ہے جب ایک گناہ کیا سیاہ داکھ پڑ گیا پھر گناہ کرتا ہے پھر سیاہ داکھ پڑ جاتا ہے پھر توبہ کی توفیق دیتا ہے اللہ توبہ قبول کر لی جاؤں معاف کر دیا داکھ مٹا دیا لیکن ہوتا کیا ہے کہ آہستہ آہستہ گناہوں کی زیادتی کے سبب سے یہ نفس امارہ حاوی آجاتا ہے توبہ کی توفیق سلب ہو جاتا ہے یعنی برے کام کرنے کا آدھی ہو جاتا ہے جب آدھی ہو جاتا ہے تو اب جب توبہ کی توفیق ہی سلب ہو گئی تو اب دورے کام کا آدھی بن گیا جب آدھی بن گیا تو اب یہ ایک داکھ دو داکھ تین داکھ یہاں تک کہ معصوم فرماتے کہ پھر بالکل سیاہ ہو جاتا ہے تو اس وقت سے ڈرو کہ جب یہ سیاہ ہو جائے دل تمہارا چہرہ کتنے ہی گورا کیوں نہ ہو دل سیاہ نہیں ہونا چاہیے دل سیاہ ہو گیا کیا مطلب جب دل سیاہ ہو گیا تو بس اب اللہ توفیق سلب کر لیتا ہے اور تیہ کر لیتا ہے کہ اسے سزا دینی ہے یہ جتنے جببار جتنے ظالم حکمران ہیں اسی لئے آخر وقت تک حالکہ اب ان کے معلوم بھی ہو جاتا ہے کہ ہم غلط ہیں فیرون کو پتا چل گیا کہ اب غرق ہو رہا ہوں اللہ مجھے غرق کر رہا ہے توبہ کی توفیق اللہ سلب کر لیتا ہے کیوں سلب کر لیتا ہے مشیط نے یہ تیہ کر لیا کہ اسے سزا دینی ہے تو اس لئے کہتے ہیں کہ انسان اس وقت سے ڈرے کہ مردہ ضمیر نہ ہو جائے ضمیر زندہ رہنا چاہیے یعنی یہ نفس اللوامہ ہے جو مسلسل اس کو بتا رہا ہے کہ میں نے غلط کیا میں نے غلط کیا میں نے غلط کیا اس وقت انسان اس وقت سے ڈرے کہ جب انسان کا ضمیر مردہ ہو جائے اور پھر گناہ اس کے سامنے کوئی حیثیت نہ رکھے گناہوں کا عادی ہو جائے کہ یہی دنیا اسی میں دنیا میں جینا ہے اسی دنیا سے چلے جانا ہے پس اس لئے جی تو یاد رکھیں کہ نفس پر پہرہ بٹھانا اس لئے ضروری ہے یہ رمضان کی راتیں یہ تو آخری عشرہ چل رہا ہے نا آخری راتیں ہیں اب بھی کوئی کمی رہ جائے انسان کوشش کرے کہ آخری راتیں ہیں ان میں کچھ حاصل کرلوں ہر وقت دروازہ کھلا ہوا ہے توبہ کا دروازہ ہر وقت اللہ نے کھلا ہوا ہے ہمارے وسیلے سے آؤ ہمیں وسیلہ بنا کر آؤ اللہ نے ہمیں وسیلہ بنایا ہے اللہ تمہارے ہر گناہ کو محب کر دے گا ایسے مگر مگر ایک گناہ ایسا کہ جسے اللہ بھی محب نہیں کرے گا وہ گناہ کونسا ہے حقوق العباد کسی انسان کا اگر حق کھایا ہے غصب کیا ہے مومنین بہت خیال رکھیں اس معامل میں خدا کے بندوں وراست کے مسئلوں میں میں نے بڑے جھگڑے ہوتے دیکھیں اور ڈرتا ہوں کہ کیا ہوگا اس کا انجام کہ ایک دوسرے کا مال ہڑپ کر لینا اتنا آسان نہیں ہے نہ معصوم معاف کریں گے حقوق العباد نہ مولا علی معاف کریں گے نہ اللہ معاف کرے گا جب تک کہ وہ معاف نہ کر دے جس کا حق کھایا ہے کیوں آپ جانتے ہیں نا کہ عدل عدل اصول دین میں ہماریاں ہے نا اور کسی کیا نہیں ہے اصول دین میں کیوں ہے عدل الہی یہ عدل الہی مظلوموں کی تسلی کا باعث ہے اسی لیے ایک عادل حقیقی کا انتظار کر رہے ہیں نا سب کہ وہ عادل حقیقی آئے گا مسند عدالت پر بیٹھے گا مظلوموں کو ان کا حق دلائے گا ظالموں کو انجام تک پہنچائے گا بات سمجھ میں آ جانی چاہیے نا آپ کو کہ عدالت کیسی چیز ہے عدل کیسی چیز ہے کہ عدل قائم کرنے میں یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مظلومے ایک مومن انتظار کر رہا ہے کہ مومن کو چھوڑیے کسی غیر مسلم کا حق کھالیا غصب کر لیا گرہ انتظار کر رہا ہے کہ عدالت لگے گی مجھے حق ملے گا تو آپ نے کیا سمجھا کہ وہ عادل آنے کے بعد کہا گا نہیں یہ تو کافر تھا چھوڑو اس کا یہ میرا چاہنے والا ہے تو نے جو کیا ٹھیک کیا آپ خود بتائیے ایسا کر سکتا ہے امام آپ فیصلہ کر لیجئے اگر آپ یہی سمجھتے ہیں کہ نہیں جو بھی کر لو امام آئی صاحب بتایا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے نا میں سنتا ہوں اس لئے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی کر لو جیسا بھی کر لو چلے جاؤ خدا کے بندوں کیسے چلے جاؤ گے ایسے چلے جاؤ گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ پھر وہ مظلوم امام سے گلا کرے گا کہ مولا میں تو آپ کا انتظار کر رہا تھا کہ آپ آئیں گے مجھے انصاف ملے گا آپ آئیں گے مجھے عدل ملے گا آپ آئیں گے مجھے حق ملے گا یہ کیا ہوا تو خبردار امام کی آنے کو یا امام کی عدالت کو اس ظاہری دنیا کی عدالتوں سے کہ طرح نہ سمجھنا کہ سفارش کے اوپر ہر گناہ گار چھٹ جائے بے گناہ جیل میں پڑھا وائے گناہ گار دندناتا پھر رہا ہے ایسا تھوڑی ہوگا یہ ہے وہ عدالت جسے قائم کرنے کے لیے اس امام کا انتظار ہو رہا ہے پوری دنیا انتظار کر رہی ہے کہ جب ہر مظلوم کو اس کا حق ملے گا سلوات بھیجئے محمد وعال محمد پر ٹھیک ہے اب گزارش کروں گا آپ ماشاءاللہ آگئے اتنی تعداد میں کہ کہہ سکوں کہ تھوڑا تھوڑا سا آگے بڑھائیے تھوڑا تھوڑا سا سمٹ آئیں گے محول اچھا ہو جائے گا میری لئے مجلس کے پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی لیکن ایسے مت آئیے بلند دعویٰ سے ایک سلوات بھیجتے بھی آگے بڑھئیے محمد وعال محمد اب کسی حد تک بات لازے ہو گئی کہ پوری زندگی انسان کی عبادت بن سکتی ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جو عمل انجام دے رہا بس یہ دیکھ لیں کہ اس میں میرا اللہ راضی ہے یا نہیں اللہ راضی ہے تو پھر ٹھیک جب اللہ راضی ہے ہر کام سئی اب میں نے بتایا اب آئیے اس طرف آتے ہیں کہ دجالی نظام ہے کیا اور اس سے نجات کا راستہ کیا ہے کہتے ہیں نا علامات ظاہر ہے اس زبانے کے حساب سے استعاروں میں بعض اوقات بات کی گئی ہے ہمیں نہیں مالو لیکن استعارے اور علامت ہیں کہ دجال اس کی پیشانی پہ ایک آنکھ ہوگی دجال کی پیشانی پہ ایک آنکھ ہوگی اور اس کے دونوں ہاتھوں میں ہزاروں تھندے ہوں گے جال جن کے ذریعے سے وہ لوگوں کو گھیرے گا لوگ بھوکے مر رہے ہوں گے وہ ان کو کھانا دے گا کھانے کے ذریعے سے ایمان ختم تو ان کے کھانا ہو دے گا پانی نہیں ہوگا پانی دے گا بجلی نہیں ہوگی بجلی دے گا آٹا نہیں ہوگا آٹا دے گا ہر چیز اس کے قبضے میں ہوگی دنیا کے وسائل پر وہ قبضہ کر لے گا اور اسی لئے لوگ دجال کی طرف دوڑیں گے کیوں دوڑیں گے دجال کی طرف کہ یہ ہمیں بچائے گا یہ ہمیں کھانے کو دے گا یہ ہمیں مارنے سے بچائے گا یہ ہمیں پٹنے سے بچائے گا یہ ہمیں ہمارے دشمن سے بچائے گا دوڑیں گی دنیا دجال کی طرف خیدی دجال کی طرف لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا اچھا اب بہکائے گا کیسے کیسے یہ لالچ دے کے اپنی جگہ اور کسی کو اقتدار دے کے کسی کو منصف دے کے بہکائے گا اور جو نہیں مانے گا طاقت کے ذریعے اتنی طاقت اتنا بڑا لشکر ہوگا دجال کا کہ ملکوں کے ملکوں کو کھا جائے گا یہ لکھا ہے کہ ملک کے ملک ہڑپ کر جائے گا دجال اتنا بڑا پیٹ ہوگا اس کا کہ ملک کے ملک کھا جائے گا لہذا جو نہیں مانے گا اس کو تلوار کے ذریعے سے ختم کرے گا اور پھر اس کے بعد لالچ کیسی لالچ جو پیسے سے پھسا پیسے سے عہدے سے پھسا عہدے سے طاقت سے ڈرہا طاقت سے اور پھر اس کے بعد نفسانی خواہشات یعنی فہاشی اور یعنی کو عام کر دے گا لوگ اس طرف دور کے چلے جائیں گے عبادتوں کا بیڑا غرق کر دے گا صبح شام میلے لگائے گا لگائے گا نہیں لگائے گا میلے لگائے گا صبح شام دوریں گے لوگ دجال کی طرف نماز جلدی سے پڑھو وہ آخری عنام نکلا جا رہا ہے سہری جلدی سے کرو کار گئی ایسے ہی ہے نا جلدی سے کرو قرآن پڑھنے ارے قرآن کہاں سے پڑھیں یہی تو پرائم ٹائم ہے عنامات بٹنے کا نماز شپڑ ارے نماز شپڑنے کے چکر میں نکل جائے گا اتنا اچھا پروگرام جو وہاں بیٹھا ہے وہ تو ویسے ہی گیا اور جو گھر میں بیٹھا ہے اس کی بھی توجہ دل لگی گیا کس کو گاڑی ملی کس کو سونا ملا یہ سمجھ رہے ہیں آپ یہ کیا ہے یہ وہ جن جنے بھی جال ہیں دجال پھیلائے گا کہ لوگوں کی توجہ عبادت سے ہٹا دو اور اگر عبادت سے نہیں ہٹتی تو عبادت کا بیڑا گھر کر دو یعنی کریں گے عبادت مگر کیسی عبادت ہوگی تاجروں والی عبادت کیا فرمایا تھا میرے مولا نے کہ کتنے قسم کی ایک وہ عبادت ہے جو تاجر کی عبادت ہے ایک وہ عبادت ہے جو غلام کی عبادت ہے میں نہ تاجر کی عبادت کرتا ہوں نہ غلام کی عبادت کرتا ہوں میں نے تجھے عبادت کے لائق پایا ہے اس لیے عبادت کرتا ہوں یہ ہے آزاد لوگوں کی عبادت نہ لالچ میں عبادت کرتے ہیں اور نہ ہی غلاموں کی طرح خوف سے اب لالچ میں بھی تو عبادتیں ہو رہی ہیں نا بھئی کیا بتاؤں میں کہاں کہاں کس کس چیز کی تشریح کروں آپ کے سامنے تو کیا کریں گے یہ دجالی نظام کہ یا تو عبادت سے ہٹاؤ نہیں ہٹتا تو شیطان نے کہا ہے نا وہیں بیٹھ کے بہکاؤں گا وہیں بیٹھ کے بہکاؤں گا اب اسی جگہ بیٹھ گیا نا سہری میں بیٹھ گیا افطار میں بیٹھ گیا رکھ لے روزہ کر لے سہری کر لے افطار یہی بیٹھا وہوں میں اسی جگہ سے تجھے بہکاؤں گا یہی تو چاہتا ہے نا نہیں چھوڑے گا عبادتیں تو عبادتوں نے کہا ہے تقدس کو ختم کر دے گا آپ جانتے ہیں کرسپس میں جو ہوتا ہے یورپ امریکہ میں ان کے علماء ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں روتے ہیں راتوں کو یہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ ان کا بیڑا غرق ہو گیا یہ کرسپس اور اسٹر ان کی عبادت کے دن ہیں کس کے دن ہیں عبادت کے لیکن جب وہ چرچ اور اس کا علیدگی جس میں چرچ کی بھی اپنی غلطیاں ہیں سلی اللہ لڑائیوں کے بعد اٹھارویں سلی میں جب انقلاب آیا یورپ میں چرچ کو علیدہ کر دیا گیا آزاد کر دیا گیا سب کو تو ضرورت ہی سرمایہ داری نظام کی کہ استعمال کیا جائے چیزوں کو پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے ایسے حربیں استعمال کیا جائیں لوگوں کو اٹریکٹ کریں دانت کا منجن بیچنے کے لیے پیٹ کا چورن بیچنے کے لیے ایک حسین موڈل کی ضرورت ہے معذرت کے ساتھ ہے نا کیوں یہ سرمایہ داری نظام کی ضرورت ہے لہذا عورت کو آزادی کا نعرہ دے گا دجال کیوں بھئی عورت کو قید کیوں منایا ہے اور یہ بے وقوف اسی لئے ناقص العقل میری ماں بہنیں مجھے معاف کر دیں ان کے فائدے کی بات کر رہا ہوں یہ روز مجھے سننے کے لیے آتی ہیں کہ آپ کو بے وقوف بنانے کے لیے کیا نعرہ دیا گیا عورت کی آزادی عورت کی آزادی حالانکہ کیا کیا گیا عورت کی آزادی کے نام پہ اس سے سب سے بڑی قیمتی مطا اس کی حیاء کو چھین کے اسے بے حیاء بنا دیا گیا اپنے لئے سرمایہ داری نظام یہ دجالی نظام ایک ٹول کے طور پہ ایک آلے کے طور پہ اسے استعمال کر رہا ہے اپنے سرمایہ داری نظام کو دجالی نظام کو آگے بڑھانے کے لیے اس لئے شرط رکھی گئی ہر چینل پہ سہری افطار میں کہ آپ کو ایک موڈل رکھنا ہی رکھنا ہے اس کے ذریعے سے اسلام پڑھاؤ تاکہ بچیوں کو پتا چل جائے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں بہی بے پردی اور بے حجابی اور اس قسم کے بے حیاء لباس پہرنا یہ تو عام سی بات ہے حیاء ختم کرتے جاؤ معاشرے سے شرم و حیاء کو یہ دجالی نظام کے خاص سے کہ اخلاقی اقدار کو تباہ کر دیا لیں تو آر عیسائی علماء بھی روتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ اور جو یورپ کے ساتھ ہوا وہی ملبہ وہی کورا وہی ملغوڑا اپنا سب انہیں اسلامی دنیا میں پھینک دیا کہ نہیں پھینک دیا میں نے خود دیکھا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا رمضان کو اب لکھا جاتا ہے رمضان فیسٹیول کیا رمضان فیسٹیول کا معنی کیا ہے بھائی مجھے تو انگلیش نہیں آتی میں نے پوچھا تھا کسی سے اس نے کہا میلہ فیسٹیول یعنی میلہ یہ رمضان میلہ ہے یا عبادت کا مہینہ بتائیے کیا ہے یہ اللہ نے میلہ قرار دیا اسے میلہ تو کفار قریش نہیں لگایا تھا کفار قریش لگاتے تھے جس کا نام تھا بادار اککاز اککاز کا میلہ لگتا تھا حالکہ حج ہوتا تھا زمانہ جہلیت میں ہی پتا چکا ہوں حج ہوتا تھا تو یہ دجالی نظام کی خاصیت کہ پوری دنیا اس کی طرف دوڑی کیونکہ اس پر اٹریکشن ہوگا نا کشش ہوگی معسیقی ہوگی غنہ ہوگا بدکاریاں ہوں گی بےہیائیاں ہوں گی لہذا جتنی بےہیائی معاشر میں پھیلا سکتے ہو پھیلا ہو تباہ کر دو یہ کتنے قشم کے حربیں شیکڑوں حربیں ہیں میں نے چار پانچ بتایا آپ کو کہ معاشری حربہ اقتصادی حربہ اخلاقی حربہ یہ سارے حربیں استعمال کرے گا طاقت کا حربہ کہ جو نہیں مانے گا طاقت کے ذریعے سے اس کو کچھل دو لیکن انہی علامات میں ایک یہ بھی بتایا گیا کہ ان سارے توفانوں کے دجالی توفانوں کے باوجود مومنین کی ایک مختصر سی جماعت ہوگی جو اس دجال کے سامنے سر نہیں جھگائی گی دجالی نظام کے مقابلے میں کھڑی رہے گی اور اللہ اسی جماعت کو ثابت قدم رکھے گا اور اس دجال پر فتح انعیت کرے گا یہ روایات ہیں میں نے خلاصہ بتایا ہے پیغمبر خطی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور معصومین کی جو روایات ہیں ان کا خلاصہ اب آئیے تو کہاں ہیں یہ دجال ہم تو اتمنان سے بیٹھیں ابھی تک تو آیا نہیں ایسا کوئی آدمی آیا کہاں آیا لہذا ابھی کوئی آنے کا چانس بھی نہیں ہے لہذا آرام سے زندگی گزارتے رو ابھی کہاں ہے دجال خدا کے بندوں میں نے پہلے کیا کیا علامات ہیں استیاریں ہیں ضروری نہیں کہ ایسا کوئی تنا لمبا چوڑا سو ڈیر سو اس کا آدمی ہوگا اور جس کے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہوگا اس کے پیشانی پر ایک آنکھ ہوگی اس کے ہزاروں ہاتھ یہ بھی کہا گیا نا وہ ہزاروں ہاتھ سے مراد ہوئی ہزاروں جال جو میں نے پہلے ارز کر دیا اس کا ایک ایک ہاتھ شیکڑوں ہاتھ ہوں گے ہزاروں ہاتھ ہوں گے ہزاروں پہ ہوں گے نہیں یہ اس کے حربیں یہ اس کی چالیں یہ کیا ہے یہ ایک آنکھ اب آج کے دور میں دیکھ رہی جائے آپ کون سی طاقت ہے جس نے سب سے پہلے گلوبل آئی کا نعرہ لگایا گلوبل آئیزیشن بھی اور گلوبل آئی ایک آنکھ کھولو ایک آنکھ آ جاتی ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات بچوں کو زیادہ سمجھ میں آ جائے گی مجھے تو نہیں آتا میرا تو یوز کرتا نہیں نہ فیس بک نہ ٹویٹر میٹر میرا کوئی اکانڈو اکاؤنٹ نہیں ہے جو آتے میسیج اسی حصے میں بڑا پریشان ہوتا رہتا ہوں وہی کافی ہیں میرے لئے لیکن بچے بتاتے رہتے بچے مجھے بتاتے رہتے کہ کھولا اور ایک آنکھ سامنے آتی یہ آنکھ یہ کیا ہے یہ وہ ایک آنکھ دجالی نظام یہ گلوبل آئی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ پوری دنیا پہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں پوری دنیا پہ قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں سمجھ گئے آپ بات کو یہ ہے دجالی نظام اب آئیے ان کے پاس کیا کیا ہے طاقت ان کے پاس ہے جس کو چاہتے ہیں مارتے ہیں جس ملک میں چاہتے ہیں گھس جاتے ہیں آپ کی توانائی پر آپ کے وسائل پر ان کا قبضہ ہے جب چاہیں گے گورنمنٹ کہے گی کہ رمضان میں سہری افطار میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی وہ کہیں گے ہوگی کیونکہ بجلی ہماری گورنمنٹ کی نہیں ان کے باپ کی بھی نہیں یہ بیچ چکے ہیں سب بیچ چکے نا یہ تو ظاہری طور پر آپ کے سامنے آپ کے ملک کے نمائندے بیٹھے ہیں یہ کمپنیاں سا دوسرے یہودیوں نے خرید لیا توارائی خرید لیا پانی خراب کر دیا آپ کا اب منڈر وارٹر کبھی سوچا تھا بزرگ بیٹھے ہیں آپ وہی نل کا پانی پیتے تھے میں بھی پیتا تھا وہی پانی پیتے تھے نا کہاں ہے وہ پانی اور جہاں نہیں ہیں وہاں بیماریاں ہیں گردے کی بیماریاں ہپیٹیٹس کی بیماریاں سب ہے نا ایک گلاس پانی پچیس روپے کا خرید لیجائے آپ یا اپنے گھر میں پلانٹ لگوا لیجائے کبھی سوچا تھا کیوں بھئی وہی پانی تھا جو اللہ نے رکھا ہے وہی پانی ہے نا یہ ہے دجالی نظام کہ پانی بھی نہیں ہے آپ کے پاس بجلی بھی نہیں ہے آپ کے پاس آپ کیاں پیدا ہو رہا ہے گنا مگر ڈالر کے لیے ایکسپورٹ کی جاری ہے تاکہ کبھی ان کو تھوڑی سی چیز دی جائے جو ان کا حق ہے اسی پہ خوش ہو کے ہمیں ووٹ دے دیں گے اور اب اس نے سڑک بنا دی کتنا اچھا کام کیا حالانکہ سڑک کیا وہ اپنے گھر سے لے کر آیا پیسے یہ لوٹ لوٹ کی لوٹ مار کا جو نظام ہے پہلے بین الاقوامی اور پھر ان کے گماشتے یعنی ان کے ایجنٹ یہ دجالی نظام یہ سارے حربیں پھیلا دیئے یہ ہے وہ ایک آنکھ یہ ہے وہ دجال جو سب کو ایک آنکھ سے دیکھ رہا ہے کہ سب پر قبضہ کرنا ہے اپنی حکومت قائم کرنی ہے یہ ہے چاہے اس کا برکز یہودیوں کا سمجھئے چاہے کسی اور کو سمجھئے یہ پورا دجالی نظام ایک سسٹم ہے جو پوری دنیا کو ہڑپ کرنے کے چکر میں کہ اس کو ہڑپ کر لیا جائے اس کو ختم کر دیا جائے کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں حتیٰ کہ جس دن چاہیں گے آپ کی کرنسی ختم تول کے بکے گی جس دن چاہیں گے جس دن چاہیں گے آپ کی سٹاک مارکٹ کو ایسے بٹھا دیں گے ختم اور آپ اتنے سارے نوٹیں لے کر جا رہے ہوں گے کوئی چیز دینے والا نہیں ہوگا ان نوٹوں کا کیا کرو کاغذ ہے رد دیے جاؤ اس کو جلا دو ختم کر دو جیسا کہ ہوتا ہے نا کیونکہ اس سسٹم انہی نے اپنے ہاتھ میں سارا کر لیا میں اتنا ماہر معاشیات نہیں ہوں میں تو علامات پر باتیں کر رہا ہوں اور جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ دجالی نظام ہے اسے کہتے ہیں انتظار کیجئے کوئی آئے گا جس کی ایک آنکھ ہوگی پس اس دجال کے مقابلے کے لیے اللہ نے کسے رکھا ہے اب میں آگیا اپنے مطلب پر اس تاغوت کے مقابلے کے لیے اللہ نے کسے رکھا ہے پردہ غیبت میں ہے نا ایک ہستی سب کا یقین ہے نا اس پہ دیکھئے ہم جانتے ہیں کہ وہ کون ہے لیکن عقیدہ ہر ایک کا ہے وہ یہودی ہو عیسائی ہو ہندو ہو کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو اس پر اتفاق ہے سب کا کہ آخری زمانے میں ایک ہستی آئے گی نام الگ الگ ہے سب جگہ نگر سب کا ایک اتفاق ہے کہ دنیا ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی وہ آگ کے اس ظلم و جور کی دنیا میں عدل و انصاف قائم کرے گا ظالموں کا اور ظلم کا خاتمہ کرے گا کون ہے وہ کون انتظار کر رہا ہے اس کا پکارتے ہیں یاد سب رکھتے ہیں کتاب میں سب پڑھتے ہیں لیکن یاد رکھئے چودہ سو سال سے ایک ہی گروہ ہے جب سے رسول کی زبانی سنا جب سے علی کی زبانی سنا جب سے حسن حسین کی زبانی سنا جب سے ہر امام کی زبانی سنا جب سے حسن عسکری نے تصدیق کی کہ آ گیا ہے مگر اللہ نے اس کے لئے طویل غیبت رکھی ہے ایک ہی گروہ اپنے وجود سے زیادہ اس کا یقین بھی رکھتا ہے اس کے وجود پر اور اس کا انتظار بھی کر رہا ہے اسی لئے وہی گروہ یہی تو سچائی کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ساری دنیا میں ایک ہی گروہ اس دجالی نظام کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے اور اس گروہ کا نام ہے شیعانِ حیدرِ کررار نہیں ایسے مجھے نہیں پتا چلا آپ نے کیا نعرہ لگایا کیا نہیں لگایا بیٹا پانی لگا پس کون ہے وہ ایک گروہ اور وہی ڈٹا ہوا ہے اس لئے انہیں دیوانہ مت کہا کرو جو دجالی نظام کے مقابلے میں بات کرتے تمہیں نظر آ جائیں انہیں پاگل نہ سمجھو جو اس سسٹم کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں انہیں بے وقوف نہ سمجھو کہ یہ ہیں کتنے گنتی کے یہ باتیں کرنے والے نہیں وہی تو سب سے زیادہ آقل مند ہیں کیونکہ ان کا رشتہ جڑا ہوا ہے کربلا کے ساتھ کربلا میں اقل مند تھے بڑے کوفے والے اپنے آپ کو اقل مند سمجھتے تھے بچ گئی جان بچ گئی مال بڑ گیا خاندان بڑ گیا جو گیا کربلا میں شہید ہو گیا بہتر تو دیکھیا کیا بہتر ہی تو تھے لیکن تاریخ نے بتایا کہ اقل مند وہی بہتر تھے جو حسین کے ساتھ آگئی تھے ہے نا حسین تو معصوم ہے امام ہے کوئی نہ بھی آتا حسین اکیلا قیام کر تو کیا حسین اکیلا قیام لیکن جو آ گیا تاریخ نے بتایا کہ اقل مند وہی تھا جانتا تھا کہ وقت کے فرعونوں نمرودوں کے خلاف کھڑے ہونا ہی وجتنمت تاغوت ہے تاغوت سے دوری ہے تو آج ہی وہی زمانہ ہے مٹھی بر لوگ ہیں جن کے مقابلے میں پوری دنیا اتحاد بنا رہی ہے جمع ہو رہی ہے انہیں ختم کرنے کے لیے لیکن وہ کیوں کھڑے ہیں میدان میں وہ بے وقوف نہیں ہیں وہ احمق نہیں ہیں ان کا یقین ہے اللہ کے وعدے پر بھی رسول کے وعدے پر بھی کہ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے اور اللہ سے زیادہ صادق الوعد کون ہے اللہ سے سچا کون ہے جو اپنا وعدہ پورا کرے گا جب اللہ کا وعدہ ہے ہمیں کھڑے رہنا ہے اس وقت تک کھڑے رہیں گے جب دنیا بتا بھی تو دنیا کی کیا حالت ہو جائے گی کہ دنیا یہ حالت ہو جائے گی لوگوں کی کہ اپنے بچوں کو بیچیں گے خاندانوں کو بیچیں گے زندہ رہنے کے لیے آدھے بچوں کو بیچ دیں گے آدھوں کو رکھیں گے رزق تنگ کر دے گا یہ دجالی نظام ان پر اس سب کے باوجود جب چلائے گی دنیا کے بس پروردگار بس کیا حال ہوا تھا بنی اسرائیل کا ان کی مردوں کو مارا جاتا تھا ان کی عورتوں کو غلام بنایا جاتا تھا عورتوں کو کنیس بچوں کو غلام بنایا جاتا تھا یہاں تک کے دل سے بل بلا اٹھے چلا اٹھے کہ پروردگار اب اپنی مدد بھیج دے تو یاد رکھنا شیعو آپ سے زیادہ بے قرار وہ ہے جو پردہ غیبت میں ان فریادوں کا منتظر ہے کہ پکارتے تو ہو مگر دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ دل کی گہرائیوں سے پکار رہے ہو یا نہیں جب دل کی گہرائیوں سے پکار ہوگے ختم ہو جائے گا تمہارا اور اس کا فاصلہ وہ آ جائے گا یہ ہے یقین کی بات اور اب بھی وہ آتا ہے اب بھی نسرت کرتا ہے اگر نسرت نہ کر رہا ہوتا تو بلائیں تم کو رون کر گزر چکی ہوتی یہ خود فرمایا ہے امام زمانہ میں تمہاری خبرگیری نہ کر رہا ہوتا تو دشمن تم کو مٹا چکا ہوتا دشمن تم کو ختم کر چکا ہوتا کتنی ہی بلائیں ایسی ہیں جو ہم تم پر سے ٹال دیتے ہیں تمہیں پتا بھی نہیں چلتا دشمنوں کو دشمنوں سے لڑا دیا جاتا ہے لڑایا جاتا ہے نہیں لڑایا جاتا ہے اتنی نشانیاں پردے غیب میں وہ دکھاتا ہے بیٹھ کے کہ میں ہوں میں دیکھ رہا ہوں اس سے تو کچھ نہیں چھپا ہوا نا ہم سے چھپی ہوئی ہیں ان کی سازشیں امام زمانہ سے تو نہیں چھپی ہوئی لہذا دجال کا مقابلہ کون کرے گا اسی لئے اس کے لشکر کی تیاری ذہنی طور پر جب ذہن سرنڈر کر جائیں قومیں ہار جاتی ہیں فکر سرنڈر نہیں کرنی چاہیے ذہن سرنڈر نہیں کرنا چاہیے اکیلے ہو کھڑے رہو یقین رکھو نا اللہ کا وعدہ ہے جب اللہ کا وعدہ ہے پھر کہا ہے کہاں خطرہ میں نہیں رہوں گا نہ رہوں لیکن مطمئن ضمیر کے ساتھ تو دنیا سے جاؤں گا نا اب سمجھ میں آرہا ہے جو مٹھی بڑھ ڈٹے ہوئے ہیں کیوں ڈٹے ہوئے ہیں کیوں لڑھ رہے ہیں ان کی یقین کا عالم یہ اسی لئے کبھی یا مہدی کا نعرہ لگا کے لڑتے ہیں کبھی یا زہرہ کا نعرہ لگا کے لڑتے ہیں کیوں انہیں معلوم ہے نا جسے پکار رہے ہیں وہ مدد کے لیے آئے گا اور آتا ہے اور آ رہا ہے ورنہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہو چکا ہوتا آپ تک جتنی سازشیں جس حساب سے اور جس حساب سے مال خرچ ہو رہا ہے کھربوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں ایک گروہ کو دبانے کے لیے دنیا کی آبادیوں کے مقابلے میں اس گروہ کی کتنی تعداد ہے چھوٹا سی تو ایک گروہ بنتا ہے لیکن بس مسئلہ صرف اتنا ہے کہ کاش لوگ اس بات کو سمجھ لیتے کیوں شہادت قرار دیا گیا علی کی محبت میں مرنے کو آپ ایک حدیث سنتے ہیں نا سمیٹروں بیان کو لیکن یہ بات بڑی ضروری ہے اس کے بغیر مطلب مکمل نہیں ہوگا آپ حدیث سمات فرماتے رہتے ہیں ممات اللہ حب آل محمدین ماتا جو محبت آل محمد میں مارا گیا مر گیا مماتا مر گیا مارا نہیں گیا قتل بھی نہیں وہ ویسے تب ہی موت مر گیا ممات اللہ حب آل محمدین ماتا شہید حب آل محمد میں مر جائے تو شہید ہے یہ حب آل محمد میں مرے تب شہید ہے نا محبت کا مطلب کیا ہے حب کا معنی کیا ہے بھئی تو میں نے کہہ دیا ٹھیک ہے کہ میں جو عشق علی کے ساتھ عشق علی کے ساتھ محبت علی کے ساتھ اس دنیا سے چلا گیا وہ مر گیا وہ شہید ہو گیا لیکن محبت کا مطلب کیا ہے محبت کا معنی پوچھنا ہے تو کسی ماں سے پوچھئے ماں بتائی گی محبت کسے کہتے ہیں جو راتوں کو جاگتی ہے نا تڑپ تڑپ کر جاگتی ہے اپنے بچے کے لئے اس کا بچہ زد کرتا ہے ایک کڑوی چیز کھانے کو اس بچے کو تو نہیں معلوم نا ماں کی محبت کا تقاضہ کیا ہے یہ کڑوی چیز اسے دے 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 ماں سے پوچھئے نا نہیں دے گی نا ماں بچہ دور رہا ہے چولے کی طرف گھٹینیوں کے بل اور جیسے ہی ماں نے روکا اس نے چیخنا شروع کر دیا چلانا شروع کر دیا کہ مجھے چھوڑو مجھے انگارہ پکڑنا ہے کیا کرے ماں ماں کیا کرے جانے دے آگ کی طرف یہ محبت کا تقاضہ ہے میں نے کہا نا ماں سے سمجھ لیجئے محبت کسے کہتے ہیں کہ یہ ماں کیا کرے گی چاہے اس کے دل پہ اس بچے کا رونا آرے چلا رہا ہے کہ میرا بچہ رو رہا ہے مگر جانتی ہے کہ میری محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ اپنے بچے کو آگ سے نہ کھیلنے دوں اپنے بچے کو غلط کاموں کے دور نہ جانے دوں اپنے بچے کو ایسی چیز نہ اٹھانے دوں جو اس کے لئے مزر ہے جو اس کے لئے نقصان دے ہے محبت کا تقاضہ یہ ہے نا یا کہے نی 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 میرا بچہ میں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی ہے اپنے بچے کو پینے دو یہ کڑوی دوائے اس کے اببا کے رکھئے پینے دو یہ گولیاں رکھئے گھانے دو بھائی محبت کا تقاضہ یہ تو محبت کا تقاضہ نہیں ہوا تو جب ایک ماں بتا رہی ہے کہ محبت کیا ہے محبت یہ ہے کہ جس سے محبت ہے جس بچے سے اس بچے کے اچھے برے کا خیال کرو اس کے فائدے نقصان کی بات سوچو اب جب ماں یہ بتا رہی ہے ماں کی محبت یہ بتا رہی ہے تو سوچئے کہ آلِ رسول کی محبت آپ کے ساتھ کیا ہے کہ وہ آپ کو یہ انعام دے رہے ہیں کہ اگر تم ہماری محبت میں مارے گئے تو ہماری محبت میں مر گئے مارے نہیں کہے مر بھی گئے تو تمہیں شہید کا درجہ ملے گا تو خدا کے بندوں پہلے محبت تو سمجھو لو محبت ہے کیا اب میں نہیں بتا رہا معصوم ہی بتائے گا کہ معصوم کی محبت کیا ہے سلوات بھیجئے محمد راہ محمد پر مولا کائنات کے بارے میں مولا نہیں فرما رہے ہیں اللہ کا رسول فرما رہا ہے اللہ کا رسول فرما رہا ہے علی کے بارے میں علی ہوا سید العوسیہ یہ عوسیہ کا سردار ہے عوسیہ پر بات کرتے رہے نا ہم کل پرسوں تک وسیع پر کہ جتنے بھی انبیاء کی عوسیہ ہیں ان سب کا سردار کون ہے علی ہوا سید العوسیہ واللہو قبہ السعادہ اس علی کے ساتھ ملحق ہے خیر و سعادت خوش نصیبی اگر کہیں ہے تو کس کے ساتھ ملحق ہے حالانکہ علی مظلوم تاریخ ہے اپنے بچوں سے بھی زیادہ مظلوم ہے علی لیکن حضور فرماتے ہیں اللہو قبہ السعادت سعادت ملحق ہے جڑی ہوئی ہے کس کے ساتھ علی کے ساتھ اگر کوئی خوشبختی سعادت چاہتا ہے تو علی سے ملحق ہو جائے نعرہ نہیں نعرہ اپنی جگہ اس کو منع تھوڑی کر رہا ہوں میں لیکن صرف نعرہ نہیں ملحق ہو جائے ملحق ہونے کا کیا مطلب ہے اب آئیے آگے والی ہے الموتو فی اطاعتہی شہادت پہلے میں نے کیا پڑھا پہلے میں نے پڑھا مماتا لہو حب آل محمد ماتا شہیدہ جو حب آل محمد میں مر گیا سمجھو کہ شہید مرا اب رسول فرمارے کہ شہادت ہے کیا شہادت کیا ہے علی کی اطاعت کرتے ہوئے مر جانا شہادت ہے اطاعت کا لفظ ہے یہاں پہ علی کی اطاعت کرتے ہوئے مر جانا شہادت اب سمجھ میں آ گیا کہ محبت کا تقاضی کیا ہے محبت کا سیدھا سادھا تقاضی یہ ہوتا ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی خواہشات کا احترام کرتا ہے کہ نہیں کرتا کرتا ہے نہیں کرتا دنیا میں دیکھ لیجئے اپنے گھر میں دیکھ لیجئے بہار دیکھ لیجئے جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی کوئی ناغوار بات لیو تو یہ کہہ کہ نہیں بھائی یہ میرا چاہنے والا ہے ہے نا یہ میرا چاہنے والا ہے میں اس کی بات تو رد نہیں کر سکتا مانتے نہیں مانتے محبت کا تقاضی علی کی محبت کا تقاضی کیا ہے جو اطاعت کرتے ہوئے علی کی مر جائے پس سمجھ لو کہ شہید مر گیا تو شہادت کو بشروط کس کے ساتھ کیا گیا ہے اس موت کی شہادت کو اطاعتِ علی کے ساتھ کیوں یہ وہ علی ہے اسمہو فی التوراتِ مقرونن بے اسمی یہ علی وہ ہے کہ تورات میں میرے نام کے ساتھ علی کا نام جڑا ہوا ہے جڑا ہوا رسول نے اس حدیث میں اپنی اطاعت بھی نہیں کہی کس کی اطاعت کہی رسول کی کیوں علی کی کیوں علی کی اطاعت کہی اس لئے علی کی اطاعت کہی کہ علی کہیں لے جاہی نہیں سکتا سوائے رسول کے بھئے علی تو دروازہ ہے نا جب دروازے سے داخل ہوگے تو جاؤ گے کہاں کہاں جاؤ گے شہر کے اندر ہی جاؤ گے اس لئے سمجھایا مومنین کو رسول نے کہ نہیں سمجھ میں آتا تو بس علی کے پیچھے پیچھے چلتے رہنا کیونکہ جہاں علی جائے گا حق بھی وہاں جائے گا علی حق کے پیچھے نہیں جائے گا حق علی کے پیچھے جائے گا ایسا نہیں ہے کہ حق کوئی چیز ہے جس کے پیچھے پیچھے علی چل رہا ہو نہیں حضور کی دعا کیا ہے اے پروردگار حق کو ادھر ادھر مور دے جدھر جدھر علی مور جائے تو ایک حدیث تھوڑی یہ میں نے دوسری پڑھ دی نا علی کی اطاعت کیوں علی جہاں بھی جائے گا وہی حق بنتا چلا جائے گا جو کہے گا وہ حق ہے اور پھر علی عام آدمی نہیں احصر یہ منصب نہیں ہے علی کا اور منصب کیا ہے علی کا منصب یہ ہے کہ اس کے بیٹے وَبْنَاهُ سَيَّدَا شَبَابِ اَحْلِ الْجَنَّةِ اَبْنَائِ اس کے دونوں بیٹے جو جوانانِ جنت کے سردار ہیں وہ میرے بیٹے ہیں علی کے دونوں بیٹوں کو اپنا بیٹا وَزَوْجَتُهُ صِدِّقَةُ الْكُبْرَى اِبْنَتِ اور اس کی زوجہ صدیقِ کُبْرَى فاطمہ میری بیٹی ہے میری بیٹی پس علی کی اطاعت کرو محبت کا تقاضی کیا ہے علی کی اطاعت کرنا دشمن کو روتے ہوئے بتاؤں آپ کو دشمن رویا ہے علماء بیٹھیں میرے اور تصدیق کریں گے میں بھی پڑھ کر آ رہا ہوں میں جو روایات پڑھتا ہوں تو میری عادت ہے وہ اپنے پاس رکھتا ہوں کتابیں تاکہ کسی کو اگر ذرا شک و شبہ ہو جائے تو اس کو دکھا دوں کہ دیکھ لو بھئی مولا کا ایک صحابی زمانے نے اس کو حاکم شام کے دربار میں پہنچا دیا غربت زدہ لٹا پٹا کچھ بھی نہیں اس کے پاس تو اس نے کہا تجھے دوں گا وظیفہ دوں گا حالانکہ اس کے بیت المال اس کا تو نہیں تھا لیکن بیت المال پر قبضہ کیا ہوا تھا مسلمانوں کو جو برابر سے حق ملنا چاہیے تو وہ نہیں ملتا تھا وہیں سے شروع ہوا آج تک وہی سلسلہ چل رہا ہے کہ دوں گا لیکن پہلے ذرا علی کے بارے میں کچھ گفتگو کر وہ کہتا ہے کہ امیر مجھے معاف کر چھوڑ اس معاملے کو میں تیرے پاس آیا ہوں اپنے وظیفے کے لئے وہ میرے گھر میں فاقع ہیں میرے بچے بھوک سے مر رہے ہیں میرا حق مجھے چاہیے ضعیف ہو جب تک طاقت تھی کام کرتا تھا اب کام نہیں کر سکتا اس بات کو چھوڑ دیں کہا کہ نہیں پہلے علی کے بارے میں بتا میں نے سنا ہے کہ تو علی کے بارے میں رہا کہا تو سن نہیں سکے گا تو سن نہیں سکے گا جب میں سچ بولوں گا تو تو یہ ہمیشہ سے انسان سچ نہیں سن پاتا کہ امیر بات یہ ہے کہ دیکھ اگر میں سچ کہوں گا تو تو سن نہیں سکے گا غلط بیانی میں کرنا نہیں چاہتا علی کے باب میں وہ کہتا ہے میں تجھے زمانت دیتا ہوں میں تجھے تیرا خود دوں گا تو سچ بتا علی کے بارے میں سچ بتا تو بتانے سے پہلے وہ رونے لگا آنسو بہنے لگا ہچکیاں بند گئیں جب ذرا سا اس نے اپنے پر قابو پایا تو پھر کہتا ہے سن امیر میں ایک رات کوفے میں داخل ہوا میں نے سوچا کہ رات مسجد میں گزارتا ہوں صبح ہوگی تو اپنے مولا کی خدمت میں حاضر ہوں گا بیٹھے بیٹھے مسجد سے باہر نکلا علی کے دروازے سے آگے گزر رہا تھا گریے کی آوازیں آئیں گریے کی آوازیں آئیں دروازہ کھلا ہوا تھا سہن میں علی کھڑے تھے اور میں نے علی کو بید کی طرح لرستے ہوئے دیکھا میں حیران ہو گیا کہ علی آپ سمجھتے نا علی فاتح خیبر و خندق تصور کیا ہے مولا کائنات کا جو تصور سے بھی زیادہ شجاعت ہے نا علی کی ہم تو تصور میں بھی نہیں لاسکتے تو کیا علی کا مقام بید کی طرح لرستا اور ہچکیاں بندھی ہوئیں اور اس کے ریش سے اس کے آسو بہہ رہے تھے اب میں مبالغہ کر رہا ہوں کیونکہ اس نے بھی مبالغہ کیا پر نالے کی طرح آسو بہہ رہے تھے یعنی جھڑی بندھی ہوئی تھی آسو کی اس سے علی دور میں حیران ہو گیا کہ مسئلہ کیا ہو کہ پھر تھوڑی دیر بعد میں نے چند دقائق یعنی چند منٹ جس کو آپ کہتے ہیں چند دقائق کے بعد دیکھا کہ علی رکو میں چلے گئے پھر میری سمجھ میں آیا کہ علی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے اور جب سجدے میں گیا تو یہی کیفیت کہ بس پھر میں رات بر علی پر ہی روتا رہا مجھے اپنا ہوش نہیں تھا اور میں اپنی قسمت پر روتا رہا کہ علی تقسیم النعر وال جنہ علی جنہ دوزر کا تقسیم کرنے والا جب اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو کیسے آتا ہے کیسے آتا ہے ایک ہستی کا نام نہیں لینا چاہتا واقعہ مکمل کرنے سے پہلے وہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ حضور سے حضور کی یہی کیفیت ہوتی تھی نا جبھی تو میں نے قرآن اس لئے تھوڑی نازل کیا کہ آپ کو اتنی مشقت میں ڈال دوں پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے تھے ورم ہوتا تھا تکلیف ہوتی تھی قیام کی حالتنا اللہ کا رسول پنجوں کے بل آیات اور سورے نازل ہوئے اس صورتحال پہ تو ایک ہستی نے پوچھا تھا رسول سے کہ بھئی آپ آپ کے لئے تو کچھ بھی نہیں ہے آپ جنت کے مالک ہیں سب کچھ ہیں پھر آپ کی یہ کیفیت کیوں ہوتی ہے سنو علیہ یہ سمجھ لو کہ تو علیہ کی کیفیت بھی سمجھ میں آ جائے گی یہ ہمارے برادران کے ابھی یہ حدیث موجود ہے جو میں پڑھا رہا ہوں میں نے آمازن نام نہیں لیا ہستی کا تو آپ کی یہ کیفیت تو حضور نے مر کر دیکھا اور کہا کہ کیوں جس اللہ نے مجھے یہ منصب دیا اس کا شکر گزار بندہ نہ بنو اس کا شکر نہ کرو خدا کے بندو اس لئے علیہ کی محراب عبادت میں ایک کیفیت ہے کہ علیہ جانتا ہے کہ اللہ نے اس نے کیا کرم کیا ہے اللہ نے اسے کیا منصب دیا ہے کائنات کا مولا اسی لئے بنایا ہے کہ کوئی ایسے عبادت کر ہی نہیں سکتا اتمنان سے بتا رہا ہوں کہ معصومین تک نے یہ کہا کہ علیہ جیسی عبادت نہ پہلے کسی نے کی نہ اس کے بعد کوئی کر سکتا اے اس علیہ کے ماننے والوں اے اس علیہ کے چاہنے والوں تو اللہ نے مولا کائنات بنایا تو کہہ رہا ہے میں شکر دا نہ کروں اللہ کا اللہ کے شکر کے لئے ایسی عبادت کر رہا ہے اب انصاف سے فیصلہ کرو علیہ کے شیعو کہ تم اپنے گھروں میں جو پیدا ہوئے ہو کیا اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہو اپنی مرضی سے کوئی آیا ہے تو کھڑاؤ کے مجھے بتا دے میں اپنی مرضی سے آیا ہوں سید کے گھر میں میں اپنی مرضی سے آیا ہوں مومن کے گھر میں نہیں نا اپنی مرضی سے تنہی آیا ہے تو اللہ نے پہلی نعمت کتنی بڑی دی تمہیں کہ ان ماں کے رحموں میں تمہیں اتارا اور ان ماں کی آغوشوں میں تمہیں پروان چڑھایا کہ جو ماں محبتِ علی اور آل علی سے سرشارت جن کے خون میں جن کے دودھ میں اب بتاؤ ان ماں کا شکر ادا کرتے ہو کہ نہیں انصاف سے بتاؤ نہیں ادا کرتے تو تم اللہ کا کیا شکر ادا کرو جو اپنی ماں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ ماں اللہ کا کہاں سے شکر ادا کرے گا یہ قرآن کا خلاصہ بتا رہا ہوں وقت ختم ہو گیا ورنہ آیات پڑھ دیتا انشکر لی والے والے دیکھ یہ آیت ہے سورہ لقمان میں آیت کا حصہ ہے کہ ہمیشہ میرا شکر ادا کرتے رہو اور اپنے والدین کا تو جو ماں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ کسی کا کیا شکر ادا کرے گا تو ماں شکر ادا کرنے کے قابل ہے کہ نہیں تمہاری ماں ہیں نا کہ جنہوں نے تمہیں محبت اہل بیت تمہارے گھٹی میں ڈال دی اب خدا کے بندوں اس ماں کا شکر ادا کر رہے ہو نہیں کرو گے تو احسان فراموش ہو نہ نماز قبول نہ روزہ قبول کوئی عبادتی قبول نہیں وہ کہتے ہیں جو اپنے ماں کا نہیں ہم باپ کا نہیں وہ کسی کا کیا ہوگا بھائی سیدھی سی بات ہے حل جزاؤ الاحسان اللہ الاحسان تو اب مجھے بتائیے کہ ماں کا شکر ادا کرتا ہے نا مومن کیوں اب جس ماں کی گود میں تو آیا ہے جس ماں نے تجھے پالا ہے وہ تو اس قابل ہے کہ اس کا شکر ادا کرتا رہے ہیں اگر شکر ادا نہیں کرے گا کوئی عبادت قبول نہیں اب مجھے بتا وہ اللہ کتنے شکر کے لائق ہے کسی عبادت کے لائق ہے جس اللہ نے اس ماں کے پیٹھ میں تجھے اتارا ہے وہ اللہ اس قابل ماذا اللہ ماذا اللہ قابل کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں صرف سمجھانے کے لئے وہ لائقی عبادت نہیں ہے وہ اللہ ماں باپ اس لائق ہے کہ ان کے قدموں پہ سر رکھو ماں باپ اس لائق ہے کہ ان کے قدموں کو بوسا دو ماں باپ اس لائق ہے کہ ان کے ہاتھوں کو چومو ماں باپ اس لائق ہے کہ ان کے پیشانیوں کو بوسا دو ماں باپ اس لائق ہیں کہ جب دیکھو محر و محبت سے دیکھو ماں باپ کی طرف خبردار غزب کی نظر سے نہ دیکھو اللہ غزبناک ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کو غیظ و غزب کی نگاہ سے دیکھتا ہے غصے کی نگاہ سے دیکھتا ہے بھول جائے قیامت کے دن اللہ کا غیظ کا سامنا کرنا پڑے گا اس کو ہے نا ایسا ماں باپ اس لائق ہیں جبکہ ماں باپ وسیلہ ہیں اصل بھیجنے والا کون ہے اللہ کی ذات ہے نا شکریہ آدھا کرتا ہوں باپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اس اللہ کا شکر آدھا نہ کرو جس نے مجھے یہ ماں باپ دیئے جس نے مجھے اس گھر میں پیدا کیا وہ تو اللہ کی ذات ہے اس لیے معصومین نے خود عبادتیں کر کے بتایا کہ ہم جیسی عبادت نہیں کر سکتے نہ کرو مگر اس اللہ کا شکر تو آدھا کرو جس اللہ نے تمہیں محبتِ علی اولادِ علی پر پیدا کر دیا ہے عبادت کی مخالفت کرنے والوں پس دعا کرتا ہوں پروردگار سب کو ہدایت دے دے اس لیے علی عبادت کرتا ہے کیوں جس کو جتنا بڑا منصب ملتا ہے وہ اتنی ہے اللہ کا شکر آدھا کرتا ہے تو بتاؤ اب تمہیں جو منصب ملا ہے علی کا شیعہ ہونے کا یہ اللہ کا شکر کرنے کے قابل نہیں ہے نہیں ہے بتا دو نہیں کس طرف تمہیں لئے چلے جا رہے ہیں لوگ کہاں چلے جا رہے ہیں بس ختم کر رہا ہوں پھر زندگی رہی ملاقات ہوگی فائن حتہ ذہب ہوئی اس لیے ہمیں خوشک بیانی کے تانے سہنا پڑتے ہیں اس لیے ہمیں لوگوں کی باتیں سننا پڑتے ہیں لیکن انصاف سے بتاؤ جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ سے پوچھا جائے گا تو کیا مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا میں جو یہاں بیٹھ کر لوگوں کے دماغوں پہ حکومت کرتا ہوں ذہنوں پہ مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا پوچھا جائے گا آپ خود بتائیے انصاف سے یہی سے تو سب کچھ ہوتا ہے نا میں ڈرتا کیسے لوگ ہیں کہ چلو اپنے عمال تو اپنی جگہ اتنے ہزاروں لوگوں کی گمراہی کا بار اپنے سر پہ اٹھا کے لے جاؤ گے اتنے لوگوں کو بہکانے کا بوچھ کتنی ہمت ہے تمہاری اللہ جانتا ہے کتنی ہمت آگئی کہاں سے آگئی یہاں تو ڈر لگتا ہے کہ اگر کوئی بچہ بہگ گیا ہماری کسی بات سے کیا جواب دیں گے خیامت کے دن اس لئے مجبوری ہے جس نے اہلِ بیت کا نمک کھایا ہو نہ اس کی مجبوری ہے کہ نمک حلالی کرو اگر نہیں کرو گے تو پھر کچھ اور بن جاؤ گے میں وہ لفظ یہاں سے لے بھی نہیں سکتا احترامِ ممبر پیش نظر ہے نمک حلالی کا تقاضی ہے کہ ان کے درس سے مل رہا ہے تو ان بچوں کو یہ ہماری نسلیں ہیں ان کی حفاظت کرو ان کو تباہ ہونے سے بچاؤ ان کو برباد ہونے سے بچاؤ ان کو یہی بتاؤ کہ الموت فی اطاعتہی شہادت علی کی اطاعت میں جو موت آئے وہ شہادت ہے علی کی اطاعت کرتے ہوئے جو مر گیا یا مارا گیا شہادت اتمنان سے جائے گا اطاعت شرط رکھی ہر جگہ اطاعت خود اللہ کا رسول اطاعت کر کے بتا رہا ہے اللہ کی عبادت کر کے بتا رہا ہے میرا مولا عبادت کر کے بتا رہا ہے حسین کربلا میں تیروں کے چھاؤں میں مسلح بچھا کے بتا رہا ہے کیوں پڑھتے ہو زیارتیں وارث ہمیں بس میں نے آپ کی زہمتوں کا تمام کر دیا معذرت چاہتے ہوئے کہ چار دن تک خوشک بیانی سے پھر اس کے باوجود بھی آپ لوگ آتے رہے ہیں پروردگار آپ سب کو جزائے خیر دے آپ سب کی جائز حجات کو پورا کریں خاص طور پر میری ماں بہنیں بہت دور دور سے مجھے بتایا گیا آ رہے گیا سننے کے لئے دعا بھی کرتا ہوں ان کے لئے کے پروردگار ان سب ہماری ماں و بہنوں کی حاجتوں کو تُو پورا کر دیئے خالی نہ جائے یہ دن اور خدا ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے یا میری کوئی بات تلخ لگ گئی یا بری لگ گئی مجھے پس اپنا بھائی سمجھ کے جو کہتا ہوں محبت میں کہتا ہوں بھائی معاف کر دینا انسان ہو معصوم تو ہو نہیں ہر لفظ تول کے نہیں بولا جا سکتا ایک عام انسان کے لئے کہیں نہ کہیں کوئی لفظ ایسا نکل جاتا ہے جو بارے گرہ ہوتا ہے لوگوں پر اور ان کے لئے مشکل ہوتا ہے سننا اس کا لیکن اس کے لئے بھی میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے لیکن اب مجھے بتائیے کہ اشہدو انکا قدقمت السلاة واتت الزکاة کا مطلب کیا ہے پڑتے ہیں نا زیارت وارثاں نہیں پڑتے ہیں تو سنتے ہیں سنتا تو ہر مومینیں بھائی ایک پہ رہا ہوتا ہے باقی سن رہے ہوتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا میں گواہی دیتا ہوں اشہدو انکا میں گواہی دیتا ہوں انکا بے شک آپ کون حسین زیارت وارثاں ہے نا اشہدو انکا قدقمت السلاة حسین میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کی آپ کی گواہی کی ضرورت ہے حسین کو کبھی سوچا آپ نے سوچا آپ نہیں بات آپ کا گواہی دینا کیوں یہ گواہی آپ کی دلوائی گئی زیارت وارثاں میں اشہدو انکا قدقمت السلاة حسین میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کی صرف اس لئے کہ غور تو کرو کہ تیروں کی چھاؤں میں حسین نے مسلح کیوں بچھایا مقصد بتانے کے لئے اقتدار کے لئے نہیں لڑ رہا بلکہ اپنے نانا کی شریعت بچانے کے لئے اللہ کا دین بچانے کے لئے لڑ رہا گواہ رہنا کہ دین کے لئے گواہی کیا بتاری کہ دین کے لئے قیام کر رہا ہوں دین کے لئے لڑ رہا ہوں تو آپ کی گواہی چل رہی ہے خیامت تک تو جس دین کے لئے حسین نے سب کچھ قربان کیا مجھے اس کی ضرورت نہیں کوئی میرا بھی تو گواہی دینے والا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے نا اس لئے کہتے ہیں مسجدوں کو آباد رکھو یہ گواہی دیتی ہیں مسجدیں مولیہ علیہ گواہی دیتے ہیں کہ ہاں یہ آتا تھا مسجد میں پڑھتا تھا نماز اب یہ اور بات ہے کہ وہاں بھی تماشے ہونے لگیں وہ تو کدھی لگی کہانیاں ہیں سب کی الگ الگ لیکن میں تو بطور کلی بات کر رہا ہوں بطور کلی بات کر رہا ہوں کیوں گواہی دلوائی اشدو انکا قدقمت السلات میں گواہی دیتا ہوں حسین آپ نے نماز تائم کی سب سے زیادہ واقع قربلہ کے بعد اس وقت کون رویا ثانی زہرہ تو چھ مہینے بعد ایک سال بعد یا دو سال بعد نہیں رہی نا جہان میں طلیف روایات ہیں ہم روایات کے اختلاف میں پڑھتے ہی نہیں نہیں رہیں لیکن یہ تو تیہ ہے نا کہ ایک سخت ہجری سے پچان نوے ہجری یا چھان نوے ہجری تک ایک ہستی ہے جو پینتیس سال روتی رہی خون کے آنس اب دیکھیں فطری سی بات ہے نا آپ آج صدیوں کے بعد بھی سنتے ہیں اور روتے ہیں ایسے ہی ہے نا سنتے ہیں واقعات کربلہ روتے ہیں جس کے سامنے سب کچھ ہو اور کیا کچھ ہوا صرف شہادتیں تھوڑی ہوئیں اس سے بڑا مرحلہ تو اثرِ عاشقوں کے بعد تھا جو تیہ کیا ہے تو اس سے بات تھا مرحلہ خیموں کا جلنا خیموں کا لٹنا سیدانیوں کے سروں سے چادروں کا چھینا جانا رسن بستہ بازاروں میں پھرایا جانا قید خانے طوفے کے شام کے راہیں یہ سب تیہ کیا پینتیس سال روتا رہا کونسا امام درہا کوئی بچہ بتائے تو صحیح مجھے اس کا نام امام زین اللہ عبدین گھبرا کیوں رہے ہو بیٹا وہی نام ہے امام زینل حالکہ یہ نام تو نہیں ہے نام تو علی بن حسین ہے نام کیا ہے علی بن حسین لیکن ہمیشہ جب کوئی کہے گا کیا کہے گا امام زینل یا پھر کہے گا سید الساجدین یا کہے گا امام سجاد یا اور کچھ بتا دیجئے یہی ہے نا کیوں میں بھی رہوں حسین کے غم میں اور میرا رونا ایسا ہے کہ مجھے اور کسی عبادت کیا ضرورت ہی نہیں میں مہم روتا جوں امام حسین میں بات ختم ہو گئی تو یہ بتاؤ تم بڑے سوگوار ہو ازادار ہو یا سید سجاد کونے بڑا سوگوار کسی میں ہے یہ ہمت دعویٰ کرنے کی کہ سید سجاد سے زیادہ غم منا سکتا ہے ہے کسی میں امت تم بڑے ازادار ہو یا زین العابدین یہ بھی حکمت اللہ کی مشیت کہ واقعہ کربلا کے بعد جس نے منصب امام سمحالا اسی کا لقب ہے زین العابدین یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت شان عبادت کرنے والوں کی شان اسی کا لقب ہے سید ساجدین یعنی سجدہ کرنے والوں کا سردار سید سجاد اسی کا نام ہے سید سجاد یعنی لقب ہے سید سجاد سجدہ کرنے والوں کا سردار تو خدا کے بندوں یہ لقب کیسے پڑ گیا پینتیس سال جس کو رونے سے فرصت نہیں اس نے اس گریے میں بتایا کہ اپنے بابا کے غم کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا مگر دیکھو میں کیسے عبادت کرتا ہوں کہ سال میں کم از کم دو بار سجدے کی جگہوں کو کٹوانا پڑتا تھا اور ایک طرف خون کے آنسوں رو رہا ہے ایک طرف پانی دیکھتا ہے تو آنکھوں سے عشقوں کا سہلاب جاری ہو جاتا ہے ایک طرف بازار میں قصہ آپ کی دکان دیکھتا ہے تو اپنے بابا کے کٹے ہوئے گلے کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے اور دوسری طرف وہی ہے سید سجاد اور وہی ہے زین العابدین پس چند جملے اور آپ کی ذہمت نوام کی میں نے دو ہی غم تھے نا بیمارے کربلا کو دو غم تھے ایک شام کا غم تھا کتنا بڑا غم تھا یہ جب کوئی پوچھتا تھا مولا سب سے زیادہ مسئیبتیں کہا پڑی تو میرا مولا فرماتا تھا الشام 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 شام اور اگر وہ سوال کر لیتا تھا مولا شام میں تو کوئی شہید نہیں ہوا کربلا میں بہتر وہ بہتر میں آپ کے بابا آپ کے بھائی آپ کے چچا یہ سب امام رو رو کر کہتا تھا تُو نے انصاف سے کام نہیں لیا تُو نے انصاف نہیں کی ارے قتل ہو جانا مر جانا ایک غیرت دار کے لیے غیرت مند کے لیے ننگو آر کا باعث نہیں ہے ایک بہادر کے لیے ننگو آر کا باعث نہیں ہے ارے میرے لیے تو آر کا باعث یہ تھا کہ میرے سامنے میری ماں و بہنوں پھپیوں کو بے پردہ بازاروں میں لائے گیا اور سن ہمیں شام کے بازار میں اس طرح لائے گیا تھا جیسے زنجبار کے غلاموں کنیزوں کو بیچنے کے لیے لائے جاتا یہ الفاظ ہے ویسے جیسے کہ ویسے میں نے پڑھے آپ کو سامنے جیسے روایت ہے اس میں میں نے اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کی یہی لفظ ہے زنجبار کے غلام اس پر سب سے معمولی غلام زنجبار کے سمجھے جاتے تھے اس زمانے میں زنجبار کے غلاموں کنیزوں کو لائے جاتا ہے ایسے لائے جاتا تھا زنجیروں میں جکڑا ہوا ایمام بتائیے آپ میں نے عرض کیا تھا بھی چند دن پہلے کہ حسین سے نہیں دیکھا گیا تھا حسین سے نہیں دیکھا گیا تھا آپ نے کیا فرمایا تھا پہلے مجھے قتل کرو پھر خیموں کو لوٹنا میرے سامنے خیموں میں داخل مت ہو جانا جب زخموں سے چور حسین پڑھے تھے خاکِ کربلا پہ اس وقت کہا تھا حسین نے یہ جملہ اور زین العابدین کو کیا کچھ دیکھنا پڑا کربلا سے کوفہ کوفے تھے شام تک اس لئے ہر وقت شام کے منظر نگاہوں میں رہتے تھے سیدھے ساجدی اور دوسرا منظر جو ناقابل فراموش تھا زین العابدین کے لئے وہ کون سا منظر تھا اپنے بابا کا خشک گلہ کٹنا اپنے بابا کا سوکھا گلہ تھے قصاب گوشت پہ کپڑا ڈال دیتے تھے کہ کہیں سیدھے سجاد کی نظر نہ پڑ جائے یہ سوکھا گلہ ہے کیا حسین کا نہیں سمجھیں گے آپ میں بتاتا ہوں آپ کو یہ سوکھا گلہ کیا ہے حسین کا جب سے کربلا میں پانی بند ہوا تھا چلو میں مان لیتا ہوں مان لیتا ہوں کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہی پانی بند ہوا تھا نہر سے لانا سارا پانی ختم تھوڑی ہو گیا ہوگا تھوڑا سا تو ہوگا ایک پہر کا تو ہوگا لیکن سنا حسین وہ ہے جس نے نہ معلوم کب سے پانی چھوڑ دیا تھا کیونکہ حسین ہی جانتا تھا کہ اب پانی ملنے والا نہیں ہے اب پانی ملنے والا نہیں لہذا تین روز کی پیاس نہ سمجھنا حسین کی کب سے پیاسا ہے مجھے نہیں معلوم لیکن ہا میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جب علی اکبر واپس پلٹ کر آئے تھے میدان سے اور بابا سے کہا تھا بابا پیاس ہلاک کیے دیتی ہے اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا جنگ کے نقشے کو پلٹ دیتا حسین نے اتنا کہا تھا بیٹا ذرا اپنی زبان میرے موں میں دے لو حسین علی اکبر نے اپنی زبان بابا کے موں میں دی گھبرا کے واپس نکالی اور کیا کہا تھا بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی دیادہ خوش حالانکہ علی اکبر جنگ کر کے آئے ہیں حسین نے بھی جنگ بھی نہیں کی گھبرا گیا تھا علی اکبر کہ میرا بابا کتنا پیاسا ہے سکینہ ہر ایک سے پانی کا سوال کرتی رہی لیکن سنو جب زلجنہ واپس آیا بچی باہر نکلی باہیں زلجنہ کے گلے میں ڈالی اپنا موں زلجنہ کے موں پہ رکھ کے بس اتنا پوچھا تھا بابا کے زلجنہ بس یہ بتا دے کہ جب شمر کا خنجر میرے بابا کے گلے پر چل رہا تھا کسی ملون نے میرے بابا کے سوکھے گلے میں تھوڑا سا پانی بھی ڈالا تھا یا نہیں اب سمجھ میں آیا سوکھا گلہ کسے کہتے ہیں اس لیے قصاب کپڑا ڈال لیتے تھے اور اگر نگاہ پر جاتی تھی سیدہ سجاد کی تو آگے بڑھ کر کہتے تھے بھائی بھائی تُو نے اس جانور کو زبا کرنے سے پہلے پانی پلائے تھا اس کے گلے میں پانی ڈالا تھا وہ دست بستہ کہتا ہے مولا میں مسلمان ہوں بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ حیوان کو زبا کروں اور حیوان کو زبا کرنے سے پہلے اس کے گلے میں پانی بھی نہ ڈالوں پس میرا مولا کربلا کا رخ کر کے کہتا تھا ہائے میرا مظلوم بابا حسین ہائے میرا پیاسا بابا حسین ارے کیا کربلا میں کوئی مسلمان نہ تھا کہ فرزند رسول کے غلق پر چھری چلانے سے پہلے اس کے خشک گلے میں تھوڑا سا پانی ٹپکا دیتا اَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الزَّالِمِينَ وَسَيَعْنَمُ الَّذِينَ زِلَمُ ایامُ قَلِبِينَ قَلِبُونَ بارِ الٰہ بحق محمد آلِ محمد ہمارے اس قلیل عمل کا قبول فرمالے اپنی حاجات اپنی مامِ زمانہ کی توصل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کے جان و مال عزت و عبرو کی حفاظت فرمالے عزادارانِ حسین کو اپنے افزو امان میں رکھ جو مومنین عزادار ہونے قَلِبَلَا کے ساتھ محشور فرمال جو بیمار ہیں زخمی ہیں بحق بیمارِ قَلِبَلَا ان سب کو صحتِ کاملہ و آجلہ عطا فرمال بارِ الٰہ جو عصیر ہیں لاپتہ ہیں بحق عصیرانِ قَلِبَلَا جلد جلد خیر سے ان کو ان کے گھروں تک ان کے وارثوں تک پہنچا دے بارِ الٰہ ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمال ہمیں ایک دوسرے کی دلازاری کرنے سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمال بارِ الٰہ ہمارے معاشرے میں بھائی چارہ امن و امان اور محبتیں پیدا کر دے بارِ الٰہ ہمارے شہروں میں امن و امان قائم کر دے دہشتگردوں کو نیست و نابود کر دے ان کے ٹھکانوں کو برباد کر دے ان کے سرپرستوں کو زلیل و رسوہ کر دے معبود ہماری سرحدوں کی حفاظت فرمال دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں مومنین کو فتح و نصرت عطا فرمال دشمنان اسلام دشمنان اہل بیت دشمنان پاکستان کو شکست فاش سے دوچار کر دے بارِ الٰہ ہم اس قابل نہیں ہیں اس قابل بنا دے جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو تو ہم اس کے ادنہ سے سپاہیوں میں شامل بہت سے مومنین اور مومنات نے اپنی خاص حاجات کیلئے کہا ہے بارِ الٰہ ان سب کی ان خاص حاجتوں کو پورا فرما دے خاص طور پر جو مومنین اپنے بچے بچیوں کے رشتوں کی طرف سے پریشان ہیں ان کی مشکلات کو پریشانیوں کو دور فرما دے مومنین کو شاد و آباد رکھ بارِ الٰہ جب اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما دے ہمائے پاؤن کے بہت سارے بچے بچیوں انہیں امتحانات دی ہیں بارِ الٰہ انہیں دنیا اور آخرت میں کے امتحانات میں کامیابی اور سرخ روئی عطا فرما اور ان چار پانچ جنہوں میں کوئی میری بات بری لگی ہو معذرت پہلے بھی کر چکا ہوں قبول کر لیجئے گا معذرت انسان ہوں معصوم نہیں ہوں کوئی نہ کوئی لفظ ایسا نکل جاتا ہے جو طبیعتوں پر گرہ گزر جاتا ہوگا کسی کی اس کے لئے میں ہم اس قابل نہیں ہیں بارِ الٰہ کتنے ہی لوگ کربلا نجف جانے کی آرزو رکھتے ہیں زیارات کی حج کی عمرے کی بارِ الٰہ ان سب کو ان حاجتوں کو پورا فرما دیں تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں آپ سے درخواست کروں گا جن مومنین کے نام لیے گئے جن کے اسالے سواب کی مجلی سے ان کے لئے اپنے مرہومین کے لئے جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں انہیں شامل کر کے خاص طور پر شہدائے ملت کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجئے گا بسم اللہ اور ایک منٹ اور مجھے دے دیجئے شکریہ آدھا کرنا ضروری ہے یہ جتنے بھی ہمارے بچارے سپاہی پولیس کے باہر پہرہ دیتے ہیں بچے پہرہ دیتے ہیں بچے کھڑے ہوتے ہیں اپنی جانے ہتھیلی پہ رکھے ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں دعا بھی کرتا ہوں ان کی توفقات کے لئے ہماری ماں بہنیں جو دور دور سے آتی رہیں ان کے لئے برادران نے مجالس کا احتمام کیا ان کے لئے خاص طور پر آپ سب کے لئے کہ آپ یہاں پر آتے رہے باری الہا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں باری الہا آپ سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرمائے